لوگ عدالت کا مکھے ادیش جو ہے نا کوٹ میں جو پینڈنگ کیسے ہیں ان کو ختم کرنا ہے کیسے ہوں گے وہ ختم معاملے لوگ عدالت جو ہے وہ کیوں بنائے گئی ہے کس کے لیے بنائے گئی ہے آم جنتہ کی نہیں بنائے گئی ہے آم جنتہ کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئی ہے جلت جلت معاملوں کو نستران کرنے کے لیے بنائے گئی ہے تو کیسے معاملے ہوتے ہیں جو کوٹ کے اندر لمبی تھے اور وہ لوگ عدالت کے اندر آ کر کے ختم ہو جاتے ہیں سیمڈے کیسے ختم ہوں گے وہ معاملے تو دوستوں میں بتایا تھا ہوں آپ کو سیویل نیچر کی جتنے بھی کیسے ہوتے ہیں اب جیسے فور ایکزامپل کے طور پر سیویل نیچر کس طرقے کے ہوتے ہیں کیسے دوکان کے کیسے ہوگئے مکان کے کیسے ہوگئے یا ہوگئے آپ کا زمینی بیواد بٹوارے کی کیسے ہوگئے یہ سارے معاملے جتے بھی ہیں نا سیویل نیچر کے عام راستہ اس کے علاوہ اور دوسرے کیسے کون سے آئیں گے اس میں آجائیں گے ایکسیڈنٹل معاملے ایکسیڈنٹس ریلیٹڈ کیسے جو ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ آ جائے گا آپ کے اس کے اندر کچھ کریمیل کیسے فور ایکزامپل کے طور پر جیو کمپاؤنڈبل کیسے ہوگئے وہ ہی آئیں گے جیسے کی فور ٹوینٹی کمپاؤنڈبل ہے کلی سیون نائن کمپاؤنڈبل ہے ایسے معاملے جن میں راضی نامہ ہو سکتا ہے کریمیل کیسے 323-341 والا ایسے معاملوں کے اندر کمپاؤنڈبل جو معامل ہوگئے دیتی ہے لوگ عدالت کی کہ بھئی اپنے اس منت کے اندر لوگ عدالت لگنے والی ہے اس معاملے کے اندر یہ کمپاؤنڈبل معاملے ہیں ان میں کمپاؤنڈبل کی سمباؤنا ہے اب جو پارٹی ہے جو ملزم ہے کرنیل کیسے کے اندر اس کو بول لگئے کہ بھئی تو پارٹی سے بات کر لے جس نے شکایت کری تھی اگر وہ تیرے سے کمپاؤنڈبل کر لیتی ہے پارٹی تو ہم تیرا کیس ختم کر دیں گے اس دن جو لوگ عدالت ہے کل لوگ عدالت ہے جب میں کل جاؤں گا میری پارٹیز کو لے کر کے دوسری والی پارٹی بھی آئے گی اگر جسے کیسے کام کرتی ہے یہ بتا رہا تھا میں آپ کو تو کیا کرتے ہیں انفرم کرتی ہے کون ایڈی آر سینٹر جس کا مکہ اددش ہے معاملے کا کمپرمائز کے مادیم سے نستران کر دینا سمجھا کر کے دونوں کو اگر معاملہ ان کے سمجھ میں آ جائے تو کیا کرے گی نوٹس جاری کرے گی وہ نوٹس جاری کرتی دونوں پارٹیوں کو اس میں ڈیٹ لکھی ہوگی نوٹس جاری ہوگا دونوں پارٹیوں کو دونوں پارٹیوں کو ڈیٹ بیلیretchی ہے کل کی کل دونوں پارٹی آئیں گی کیا دیکھتے ہیں تو یہ تو ہوگی کام کرنے کا طریقہ نوٹس جاری کرنا ان کو کوٹ میں لانا اب جیسے ہی وہ کوٹ میں آگئے کیا وہ بند گئے ان کو کومپرمائز کرنا ہی پڑے گا اگر مان لو کہ کسی نے نوٹس لے لیا اگر وہ کوٹ نہیں آنا چاہ رہا تو کیا اس کو آنا ہی پڑے گا نوٹس لے لیا تو تو یہ چیز میں بتائیتا ہوں آپ کو ایڈی آر سنٹر جو ہے نا وہ کوئی پریشن نہیں بناتی کسی کے اوپر یا آپ کی چوئیس پر ہے آپ کو نوٹس دے دیا آپ کو کومپرمائز کی لینے بلا لیا آپ کی چوئیس پر ہے اگر آپ آنا چاہیں تو آئے اگر آپ نہیں آنا چاہے تو مت آئے اس سے کلیر ہو جائے گا ایڈیار سینٹر کو کہ بھئی آپ کمپرمیز کرنا نہیں چاہتے بس اتنا ہی ہے اس سے زیادہ کوئی ایفیکٹ ہونے والا نہیں ہے آپ کی کیس کے اوپر تو کیس واپس چلا جائے گا آپ کا وہی پر کوٹ کے اندر چلے گا یہ واپس فائل یہ ہوگا تو مطلب کسی نے نوٹس نہیں لیا وہ نہیں آرہا کوئی بات نہیں کسی نے نوٹس لے لیا اس کے بعد بھی وہ کوٹ میں نہیں آرہا تب بھی کوئی اس کی کیس پر نیگٹیو ایفیکٹ نہیں پڑے گا چلے کسی نے نوٹس لے لیا وہ آ بھی گیا تو کیا آتے اس کو کمپرمیز کرنا پڑے گا کیا وہ جو بجسٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ لوگ اس کو کمپرمیز کرنا لے گا نہیں پریشر بنائیں گے نہیں only وہا اب آگئے وہاں پر آپ آنے کے بعد دونوں پارٹی بات کریں گے آپ کے وکیل بھی آپ کے ساتھ میں آپ دونوں پارٹی آگئی دونوں کو سمجھائیں گے آپ دیکھ لو اس طریقے سے اس لیول پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے اب جو اے ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی ہے وہ کہتا ہے کچھ ان دونوں کو جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں دو لوگ مجیسٹریٹ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا جو انٹینشن ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یہ جیسے مان لوگ 70% کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے 40% تو میں کیا اس کو 50% تک لا سکتی ہوں اس 40 والے کو اور کیا میں اس کو بھی نیچے لا سکتی ہوں 70 والے کو 50 تک پہ تو یہ کام کرتی ہے کون وہ انٹرمیڈیٹر بیچ والا اگر آپ دونوں آگئے 50 تک تو کمپرمائز لیکن اگر وہ نہیں آرہا 55 تک آرہا ہے تو پھر کیا میں اس کو 50 سے اوپر لے جاؤں 55 تک دوسرے کو اگر دونوں پارٹی اگری ہو جاتی ہیں 55% پہ آ کر کے اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو تو یہ کمپرمائز ہو گیا معاملہ خطاب اگر مان لو کہ وہ کہتی نئی میں تو 40% نئی میں تو 45% پہ اس سے زیادہ نہیں سکتا وہ کہتا ہے کہ نئی میں 55 تک تو آ سکتا ہوں لیکن اس سے کم نہیں کروں گا تو کمپرمائز نہیں ہوگا آپ کا نہیں ہوگا کمپرمائز تو آپ کیا ہوگا یہ جو فائل ہے آپ کی واپس سے وہیں پہ چل جائے گی اسی سٹیج پر جس سٹیج میں کوڈ میں پینڈنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ معاملہ چلتا رہے گا دوسری چیز سمجھوتا تب ہی کرا جائے گا جب دونوں اگری ہوں گے بس یہ مانکے چلو آپ کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے آپ کے اوپر اے اور بی دونوں اپستیتی ضروری ہے آپ دونوں کی اگر آپ آیا ہو کمپرمائز کرنے تو جاہر دی بات ہے اگر نہیں آتا ہو کمپرمائز نہیں ہوگا اتنے ہوتا ہے اس کے اندر اور جس معاملوں کے اندر سمجھوتا نہیں ہوتا وہ واپس سے کوٹ کے اندر چل جاتے ہیں یہ سمپل سی پروسس ہے اور آئیے جو لوگ عدلت ہے نا یہ عام آدمی کے لیے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو معاملے کوٹ کے اندر پینڈنگ ہیں وہ لوگ عدلت کے مادہم سے ہی سوٹ آؤٹ کی جاتے ہیں اس بات کا دھیان رکھنا آپ جو معاملے کوٹ کے اندر پینڈنگ ہوں گے وہی ڈسپوزل ہوں گے اس کے علاوہ کوئی معاملہ بینہ کوٹ میں جائے لوگ عدلت میں ڈسپوزل نہیں ہوتا ہے امید آئے آپ کے سمجھ میں آگے ہوگا جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر کوئی کنفیوزن ہے تو ایب بھی پیچ پہ آپ میرے کو فولو ضرور کریں اور وہاں میسنج میں آپ میں سے باتیں کر سکتے ہیں کوئی نیا ویور دیکھ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا کیونکہ لوگوں کو پتا چلے لوگ عدلت کے بارے میں Thank you